اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ڈارک فلنس بتاؤں گا جو میں نے دیکھیں ہیں اور ڈارک اندی سینس جو میرے کو تھوڑی ڈسٹربنگ لگیں دیکھنے میں میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ ساری مووی بہت ہی اچھی ہے اور میں آپ کو دیکھ کے منٹ کروں گا یہ سب دیکھنے کو تو پہلی فلم میں 2009 میں آئی فلم ڈاکتو جس کو ڈائریک کیا تھا یورگر سلیندھی موس نے کیا ہو کوئی آپ کو اپنے گھر میں قید کر کے رکھے اور وہاں سے نکلنے نہ دے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ کائنڈ ڈالیج جو پروائیڈ کر ریل ورڈ کے بارے میں تو یہ فلم جو ہے اسی کے اوپر ہے جہاں پر ایک کنٹرولنگ فادر جو ہے اپنے تین بچے کو جو بیسکلی ایڈلٹی ہے انہیں اپنے گھر میں ایک طریقے سے قید کر کے رکھتا اور باہر نکلنے نہیں دیتا ہے اینڈ انہیں بہت ہی ڈیفرنٹ کائنڈ کی نالیج پروائیڈ کرتا ہے ریل ورڈ کے بارے میں اب جو اس کی بڑی ویٹی ہے وہ باہر جا کے ریل ورڈ سے انٹریک کرنا چاہتی ہے اور یہ مووی بہت ہی جاتا ڈارک بلیک کومیڈی فلم ہے جہاں ان کو ریل ورڈ کی کچھ بھی نالیج نہیں ہے پھر بھی وہ ریل ورڈ سے انٹریک کرنا چاہتے ہیں اس فلم کے جو اینڈنگ ہے نا اس بہت ہی جاتا سیمپل ہونے کے بعد بھی بہت ہی جاتا ڈشٹربنگ ہے اگلی فلم ہے دو ہزار دو میں آئی فلم فلم Irreversible جس کو ڈیریک کیا تھا گیسپرنوئی نے اور یہ فلم کیٹیگرائز کری آتی ہے ون آف دی موشت دیشٹربنگ فلم آف آل ٹائم کے نام سے ایون جب یہ فلم نے کہنے سن فیسٹیبل میں پریمیر روی تھی تب دھائی سو کریب لوگوں نے تھییٹر چھوڑ دیا تھا اور کن میں سے کچھ تو گیسپرنوئی کو مینٹلی ال بول رہے تھے جہاں اس فلم کی سٹوری بیسکلی یہ ہے ایک لڑکی کا سب میں میں ریپ ہو جاتا ہے اور اب جو اس کو بائی فرینڈ وہ بدلہ لینے نکلا ہے یہ فلم بہت ڈیسٹربنگ ہے اور اس کی ڈیسٹربنگ ہونے کا ریزن ہے یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہے کہ ریپ کا جو نیچر وہ کتنا جیدہ ڈیسٹربنگ ہے کتنا جیدہ ڈیسٹربنگ ہے ہماری اگلی فلم کو بھی انہوں نے ڈیریک کیا تھا 2016 میں آئی فلم رو جو بیسکلی ایک فرنچ حرور فلم ہے یہ فلم بات کرتی ہے ایڈنٹیٹی ڈیسٹرنگ کے اوپر جہاں اس فلم کی سٹوری اس لڑکی کے اوپر یہ بیسکلی ویڈیٹرین ہے اور اس کے فرسٹ دے کالیج میں ویٹرینری کالیج میں اس کے ریچول اس کو رو میٹ کھانے کو کھا جاتا ہے جس کے بعد وہ میٹ کو لے کے اپنے اندر ایک ڈیزائر ایک ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتی ہے اندین وہ ٹرائے کر دیا لگل ایک ڈیفرنٹ کائن کے میٹ جو اس کے اس ڈیزائر کو تھوڑا ڈیسٹربنگ بناتا جاتا ہے این ایکٹ آف کینیبلیزم مووی یہ بی اچھی ہے تو اگلی فلم ہے 2009 میں آئی فلم انٹی کریش جس کو ڈیریک کیا تھا لارس ون ٹرائر نے یہ فلم ایک سیکلوجیکل خورو فلم جو بات کرتی ہے گریف اور میڈنیس جیسی ٹیمز پہ یہ فلم ان کپل کے اوپر ہے یہ لڑکی ہے یہ ڈیپریشن میں جا چکے پی ٹی ایسٹ ڈ ہو چکا اس کو اس کے رسینڈلی بان بچے کے مرنے کے بات کھڑکی سے گرنے کی وجہ سے جو ویلیم ٹرائر کا کریکٹر ہے وہ بیسیکل ایک سیکیٹریسٹ جس کا ایک ایک سپریمنٹل سٹائل میں ٹریٹمنٹ کرتا ہے جنگلوں میں کیون میں ایسی جگہ میں بتانے کیوں جاتے ہیں یہ لوگ یہ فلم بھی بہت سہی فلم ہے اور بہت زیادہ دیشٹرپنگ بھی تو ہماری اگلی فلم ہے 1999 میں ہے فلم اوڈیشن یہ فلم ہے جیپنیس سیکلوجیکل ہورو فلم جو بات کرتی ہے آپسیشن اور مینپلیشن جیسے ٹیمز پہ یہ فلم سادمی کے اوپر جو بیسیکل ایک ویڈو وہ ایک فیک اوڈیشن کرواتے ہیں تاکہ وہ ایک نیو وائب دون سکے جہاں پہ جو لڑکی اس کو پسند آتی ہے وہ بہت زیادہ کچھ ڈارک سیکرٹس اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہے جیسے جیسے مووی آگے بڑھتی جاتی ہے مووی دیشٹرپنگ ہوتے جاتی ہے جیسے یہ لڑکی کے بارے میں ریویل کرنا شروع کرتے ہیں اور جو انہوں نے پوری مووی کا ایڈموسفیر بنائینا جو انوارمنٹ بنائینا وہ بہت زیادہ دیشٹرپنگ بیٹا ہے آپ کو تو ہماری اگری فلم ہے 1977 میں آئی فلم ریزر ہیڈ اس کو ڈائرک کیا تھا ڈائیوڈ لینچ نے یہ فلم ایک سوریلسٹک سیکولوجیکل ہورر فلم ہے جو بات کرتی ہے اگزسٹینشلیزم جیسے تھیمس پہ یہاں یہ فلم بہت زیادہ ڈسٹرپنگ کائنڈ آف انڈسٹری لینڈسکیپ میں سیٹ ہے یہاں اس فلم کی سٹوریز آدمی کے اوپر ہے جو بیسیکلی ابھی فادر بن چکا ہے انڈ اب جو اس کا بچہ وہ بہت زیادہ ویرڈ کریچر ہے انڈسٹل وہ اس کی کیر کرنے کو ریڈی ہے تو یہ مووی اسی کو لے کے ریوالف کرتی ہے یہ مووی ایک سوریلسٹک میٹافورفیکل ریپیزنٹیشن ہے بینگ آف فادر کے اوپر انڈس فلم میں باتانے انہوں نے بہت زیادہ ویرڈ کائنڈ آف ایمیجریز سے کر رکھی ہے بٹ ان دی اینڈ آپ کو یہ مووی اچھی لگے گی یہ ساتھو فلم آپ کو اچھی لگ سکتی ہے بھلے یہ کچھ زیادہ disturbing کیوں نہ ہو مووی کی سٹوریز اچھی ہے اور اگر آپ نے کوئی اور disturbing dark film دیکھی ہو تو اس کا نام کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تھانکیو اور واشنگ بائی